بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے یہی بات تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں مگر کیا اس کا کوئی حل ہے؟ جی جناب بلکل حل ہے پرائم منسٹر صاحب ہمیں خیرات نہیں چاہیے ہمیں کاروبار چاہیے ہمیں خیرات نہیں چاہیے ہمیں نوکریاں چاہیے دیکھا یہ جارہا ہے دن بدن مہنگائی بڑھتے چلے جاریے ہیں نوکریاں نہیں ہیں کاروبار کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہیں اور لوگ جو ہے خیرات مانگنے پر مجبور ہو رہے ہیں حیاء اللہ خیر العمل یعنی ہم سب کو جل سے جلد نیکیوں کی طرف جانے ہیں ایسے کام کرنے جس سے بہتری ہو دنیا بھر کے اندر لوگ پریشان ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں مگر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کاروبار دے ہم لوگوں کے لیے ذریعہ بنے تاکہ وہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے پیسے کما سکے پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو خیرات کرتے ہیں مگر ان خیرات کی رقم کیا ہم صرف اور صرف لوگوں کو ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے رکھیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے اپنی سوچ بدلی ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے جس سے آپ کسی دوسرے انسان کا کاروبار بڑھا سکتے ہیں تو وہ کام کیجئے اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے جس سے آپ کسی کو نوکری دلا سکتے ہیں تو وہ کام کیجئے کیونکہ اس وقت عوام کو پیسے کی ضرورت ہے اس وقت عوام کو کام کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا بھر میں مہنگائی بڑھتے چلے جاری ہے اور اگر ہمارے پاس کام نہیں ملا تو ہم خیراتی بن جائیں گے ہمارے یہاں جو خیرات کا سلسلہ ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اچھا خاصا عزتدار آدمی بھی پھر آپ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آئے گا تو رک جائیے اس سوچ کے ساتھ کہ آج کے بعد ہم لوگوں کو خیرات نہیں دیں گے بلکہ ہم لوگوں کو کام دیں گے ہم لوگوں کو کام